موسیقی ہیلو دوستو میں ہوں ایکس مسلم سپارٹیکس اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل آج ہم کربلا کی جنگ کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں جو امام حسین اور یزید کے درمیان لڑی گئی اور آج اسلامی دنیا میں امام حسین کو ایک مظلوم کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا امام حسین حق پر تھے سچ پر تھے کیا وہ واقعی مظلوم تھے یا کیا واقعی اسلام کو خطرہ تھا اور یہ جنگ کیسے ہوئی اس کی وجہ کیا تھی اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں اسلامی تاریخ کے مطابق کربلا کی جنگ محمد کے مرنے کے پچاس سال بعد یعنی چھے سو اسی میں ہوئی اسلامی تاریخ کا پہلا تاریخ دان جس نے اسلام کی تاریخ لکھی وہ محمد کے مرنے کے ایک سو تیس سال بعد گزرا اس تاریخ دان کا نام ابن اسحاق تھا ابن اسحاق کی لکھی ہوئی تاریخ میں اس کربلا کی جنگ کا کوئی ذکر نہیں ملتا اس واقعے کو پہلی بار ابن ابی مخنف نے بیان کیا ہے لیکن بہت تھوڑا سا بیان کیا ہے زیادہ ڈیٹیل میں اس کربلا کی جنگ کا جو ذکر ملتا ہے وہ تباری کی تاریخ میں لکھتا ہے اب یہاں یاد رہے کہ تباری محمد کے مرنے کے تین سو سال بعد لکھی گئی اب یہ واقعہ کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے یہ الگ ٹوپک ہے آئیے کچھ بات کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہے اور کیسے ہوا اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم ہے اور محرم کی ایک تاریخ سے لے کر دس محرم تک آپ اکثر شیعہ مسلمانوں کو کالے کپڑے پہنے ننگے پاؤں چلتے آگ کے انگاروں پر نمازیں پڑتے چھاتیاں پیٹتے اور خود کو زنجیریں مارتے دیکھتے ہوں گے شیعہ مسلمان محرم کے پہلے دس دن امام حسین کا سوک بناتے ہیں جو دس محرم کو کربلا کی جنگ میں اپنے ساتھیوں سمیت مارا گیا تھا آئیے آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ یہ جنگ کیوں ہوئی میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آپ تاریخ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ محمد کے مرنے کے بعد مسلمان آپس میں ایسے لڑ پڑے تھے کہ جیسے کتے ہڈی کے لیے لڑ پڑتے ہیں یہ لڑائی بھی انہی لڑائیوں میں سے ایک تھی امام حسین محمد کے قزن علی اور محمد کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے تھے امام حسین کا ایک بڑا بھائی بھی تھا جس کا نام امام حسن تھا امام حسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ عیاش قسم کے انسان تھے عورتوں کے بہت شوقین تھے اور ان کی عورتوں کے شوقین ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ان کی دس بیویاں تھی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ علی کے قتل کے بعد امام حسن مسلمانوں کے خلیفہ بنے جب یہ خبر معاویہ تک پہنچی چلے میں آپ کو معاویہ کا بتاتا ہوں معاویہ ابو سفیان کا بیٹا تھا جی وہی ابو سفیان جس کے گھر کو محمد نے مکہ فتح کرنے کے بعد کہا تھا کہ ابو سفیان کا گھر جو ہے دارالامان ہے جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا یعنی ابو سفیان کا گھر امن کا گھر ہے معاویہ پہلے ہی امام حسن اور امام حسین کے باپ علی سے لڑ رہا تھا خلافت حاصل کرنے کے لئے معاویہ کو جب یہ پتا چلا کہ حسن خلیفہ بنا ہے تو ان دونوں کے اختلاف سامنے آگئے اختلاف اس قدر بڑھے کہ کئی بار جنگ ہوتے ہوتے بچی اور آخر میں حسن اور معاویہ میں ایک اگریمنٹ ہوا وہ اگریمنٹ یہ تھا کہ حسن کے مرنے کے بعد معاویہ خلیفہ بنے گا اور اس کے بدلے میں حسن کو دھیر ساری زمین اور ہر سال دس لاکھ درہم امداد ملے گی حسن کے مرنے کے بعد معاویہ خلیفہ بنا جس نے امائید دینستی یعنی اموی خلافت کی بنیاد رکھی اب معاویہ چھ سو اکسٹھ سے لے کر چھ سو اسی تک خلیفہ رہا اس دوران امام حسین جو ہے وہ چین کی نیند سو رہے تھے معاویہ نے مرنے سے چار سال پہلے یزید اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا کہ جب میں مروں گا تو میرا بیٹا جو ہے وہ مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا اقتدار سنبھالے گا معاویہ نے جب یہ اعلان کیا تو حسین اور اس کے کچھ ساتھیوں نے مخالفت کی تھی اس وقت بھی چار سال بعد معاویہ مر گیا اور یزید خلیفہ بنا تو حسین نے بغاوت کر دی اور یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دی اسی بغاوت کی وجہ سے کربلا کی جنگ ہوئی جس میں زیادہ تر مسلمان یزید کے ساتھ تھے امام حسین کے ساتھ کچھ ستر بہتر لوگ تھے کچھ تریخدان کہتے ہیں کہ ایک سو پینتالیس لوگ تھے یاد رہے کہ امید ڈینستی کا امی خلافت کا جو مرکز تھا وہ عراق میں تھا اور یہ کربلا بھی جو ہے وہ عراق میں ہی ہے مسلمان آج امام حسین کو ایک مظلوم کے طور پر پیش کرتے ہیں یہ کربلا کی جنگ کوئی سچ اور جھوٹ کی جنگ نہیں تھی کوئی اسلام کو خطرہ نہیں تھا اسلام خطرے میں ہوتا تو سارے مسلمان بغاوت کر کے امام حسین کا ساتھ دیتے نہ کہ وہ یزید کا ساتھ دیتے خلافت یزید کا جائز حق تھا جب امام حسین کے بڑے بھائی نے دس لاکھ درہم کے بدلے اقدار اور خلافت یزید کے باپ کو منتقل کر دی تو پھر یزید کے باپ کی مرضی کہ وہ جس کو چاہے اپنا جانشین بنائے اور اگر امام حسین کو اتنا ہی اتراز تھا تو اس وقت امام حسین کہاں تھا جب امام حسین خلافت یزید کے باپ کے حوالے کر رہا تھا تب امام حسین نے اپنے بھائی سے جنگ کیوں نہیں کی کہتے ہیں کہ اقتدار کا لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور امام حسین بھی اسی لالچ میں اندھا ہو گیا تھا امام حسین کو لگا ہوگا کہ میں محمد کا نواسہ ہوں محمد میرا نانا ہے تو شاید مسلمان جو ہے وہ میرا ساتھ دیں گے ایسا بھی نہ ہوا یا شاید اسے یہ لگا ہوگا کہ جب میرا نانا یعنی محمد جنگ لڑنے گیا تھا تو اللہ نے فرشتے بھیجے تھے تو شاید میری مدد کے لیے بھی فرشتے آئیں گے لیکن ایسا بھی نہ ہوا اور بچارہ لالچ میں اپنا سر کٹوا بیٹھا آج جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے جنگ اس لیے کی تھی کہ اسلام خطرے میں تھا تو ان سے سوال ہے کہ مسلمانوں کے پہلے تین خلیفہ ابو بکر عمر اور عثمان کے کتنے بیٹے اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین کے ساتھ تھے امام حسین جنگ ہار گیا تھا اگر اسلام خطرے میں تھا تو امام حسین کے جنگ ہارنے کے ساتھ ہی اسلام کو بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا تو برائے مہربانی یہ اسلام خطرے میں تھا والا چورن کہیں اور جا کے بیچیں طاقت کے کھیل میں جیت بے وکوفی اور موت میں تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے کہتے ہیں دنیا مقافات عمل ہے یعنی کارما ایگزسٹ کرتا ہے اگر اقیدت کا چشمہ اتار کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ امام حسین کو اس ظلم کی قیمت چکانا پڑی ہو جو امام حسین کے باپ علی اور امام حسین کے نانا محمد نے لوگوں پر ظلم کیے اس کی قیمت بھی تو ہو سکتا ہے کہ امام حسین نے چکائی ہو حقیقت یہی ہے کہ تلوار اٹھا کر کبھی کوئی مظلوم نہیں نکلا حسین کبھی مظلوم نہیں تھا ظلم کی تعریف بدل کر اسے زبردستی مظلوم ثابت کرنا بہت آسان ہوتا ہے اگر حسین کے باپ اور نانا محمد کے اصولوں کو دیکھا جائے تو حسین پر کوئی ظلم نہیں ہوا کیونکہ محمد نے بنو قریزہ کے چھ سو لوگ مار ڈالے تھے ایک ہی جھٹکے میں اور کربلا میں تو صرف بہتر لوگ مرے تھے بنو قریزہ کی کہانی کسی اور ویڈیو میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ محمد نے ان کے ساتھ کتنا ظلم کیا اور کیسے ظلم کیا آج کے لئے بس اتنا ہی